نمسکار دوستو تو دوستو آج ہم بات کریں گے پسچمی گھاٹ کے بارے میں اور پسچمی گھاٹ سے سمبندت پرمک دروں کے بارے میں دوستو پرائی ڈی پی ہے پٹھار گئے پارٹ ٹو ہے تو چلی دوستو پارٹ ٹو میں ہم بات کرتے ہیں پسچمی گھاٹ کے بارے میں تو پسچمی گھاٹ کی بات کی جائے تو دوستو آپ نے دیکھا ہے کہ لاشٹ ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے کہ جیسے اکیمان لیجئے یہ انڈیا کا دکچن بھارت کمیہ پہ تو یہاں پہ اس پہ ایک نرن ترپروس رنگ لپ آئی جاتی ہے جیسے پسچمی گھاٹ کا جاتا ہے یہاں پر نیل گھری کی پارٹیاں پھر یہاں سے دوستو اینیل ترتیا پھر نون کنٹونیس مطلب اے لگتا مطلب یہاں پر کنٹونیس پروس رنگلہ نہیں پائے جاتی ہے کچھ کھنڈوں میں بٹی ہوتی ہے جسے پول بگاٹ کا جاتا ہے اور پشمی گھاٹ اور پول بگاٹ دونوں جو ہے دوستو نیل گھری کی پارٹیوں کی دورا جڑے ہوتے ہیں تو چلی دوستو اب ہم بات کر دیں پشمی گھاٹ سے سمبند کچھ ثبتیوں کے بارے میں فیٹس کے بارے میں تو دوستو پشمی گھاٹ کا پہلا پوئنٹ ہے کہ پشمی گھاٹ بھارت کے پشمی تک پر ایک کغار بناتا ہے مطلب ایک باؤنڈری کا نرمان کرتا ہے تو دوستو یہاں پہ ایک باؤنڈری بن جاتی ہے تو یہ ہوگی دوستو ایک باؤنڈری کا نرمان کرتا ہے دوسرے پوئنٹ کے دی باؤنڈری باؤنڈری کو پشمی گھاٹ کا نرمان ارب ساغل پلیٹوں کے اپ بھرنس کے دوارہ اور ڣس کے دورا تو ON。 ڈھمیao دورا لے یہ پڭیٹ پوئے دھرنس کی دورا ہو گیا درار کا نرمان ہو گیا اس درار سے دوستو یہ اس پرکار بیوقت ہو گئی ہے رب ساغر پلیٹیں اس پرکار یہ رب ساغر پلیٹیں نرمان ہوئی رب ساغر پلیٹوں کا بیوازن ہوا اور اس پشنی گاٹ کا نرمان ہو گیا تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ رب ساغر پلیٹوں کا کٹا ہوا بھاگے یہاں سے درار نرمان ہو گیا تو اس پرکار اس کا نرمان ہو گیا تو عرب ساغر پلیٹوں کے دھنس دوارہ اس کا نرمان ہو گیا پشنی گاٹ اتر میں تابتی ندی سے دے کر کے دکشن میں نیلگری کی پہاڑی تک نیرنطا پروت سرنگلا کنٹونیس ایک پروت سرنگلا مانی جانتی ہے تو دوستو میں میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس کا بستار جو ہے تابتی ندی سے دے کر کے نیلگری کی پہاڑیوں تک ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ پرشمی گھاٹ ہے یہاں پہ تاپتی ندی بہتی ہے یہاں پہ نیلگری کی پہاڑیاں ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پشمی گھاٹ اپتر میں تاپتی ندی سے دیکھ رکے دکھر میں نیلگری کی پہاڑیاں تک ایک کنٹونیس نرمتر ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نرمتر پروسنگ لائے کھنڈوں میں بٹی ہوئی نہیں ہے جیسے کھنڈوں میں بٹا ہوتا ہے ڈیسپر کا کچھ مطلب پروسنگ لائے چھوٹی چھوٹی پروسنگ لائے نرمتر پروسرنگ لائے مانا جاتا ہے پسیمی گھاٹ کو سہیادری کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں تو پسیمی گھاٹ کو دوستو کیا کہا جاتا ہے سہیادری کے نام سے بھی جانے جاتا ہے 16 ڈگری اختڑیاں صحیح ری کو دو بھاگوں میں باٹ دیتی ہے دوستو دیکھئے ہم سمجھتے ہیں پششمی گھاٹ میں یہ سولے ڈگری اُتری اکچانز میحflows میں اگنزا دیکھنے 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 صحیح سے اکٹھانی پر بات کھائے تو ادخون بات جوائے تو ادخون زیادری دوسری جو سیکنڈ جو سنسرت engra't ہے محاوالی ایسور ہے دوسرے سنسرت mhahabe so بھی سوال اور پاروسف کل س Bridge yard من جاتی ہے یہ لوگی واپ دوستو کل سور سے استخد اس میں ایک ندی آ کر کے یہاں سے ایک ندی نکلتی ہے جس کا نام ہے کرسنا ندی تو دوستو ایک کرسنا ندی یہاں سے پروایت ہوتی ہے تو یہ بات ہو گئی کرسنا ندی کی اب بات کرتے ہیں دوستو دخشنی سیادی کی بات کی جائے تو اس میں بھی دو چھوٹیاں پڑھتی ہیں کدرے مک کدرے مک جو ہے یہ ہوگی دوستو بابا بودن کی پہاڑی اس بابا بودن کی پہاڑی کی سب سے ان سے چھوٹی ہے کدرے مک اس کو بواست knocks کدرے مک جو ہے یہ بابا بودن کی پہاڑی اس پر سب چھوٹی سب چیلی جاتی اسے ہم کدرے مک کہتے ہیں اور یہ ہے دوستو برمگری کی پہاڑی بھرہندگری کی پہاڑی کی بات کریں برمگری کی جو پہاڑی ہے اس سے کابیری ندی کا ہوتا ہے تو کابیری ندی کا جو ہوتا ہے برمگری کی پہاڑی سے ہوتا ہے تو نیچے جو ہے سدخشن میں بہاڑی پہاڑی جاتی ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مह elites execute محاب sera steps سیاست دوستو برمگری کی پارجے پر دوزری سبزنودی چ habchenات پائے جاتی הי موسیقی پر پائے جاتے ہیں اور یہاں پر ہمیٹائٹ پر کار کا لوہ پائے جاتا ہے تو دوستو یہ کچھ پچھنک آٹھ سے سمبند کچھ پر مختبتے ہیں آپ ان کو یاد کر لیں تو یہ آپ کے ایک جام کے لیے جو ہے ایک ڈم رامبان ثابت ہونے والے ہیں اس سے بعد پچھنک آٹھ میں کچھ نہیں ہے اس کے درے اور بچے ہیں ان کو چلی ہم بات کریں گے اس سے پہلے آپ اس کا سکریٹ سوٹ لے سکتے ہیں چلی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں پسچمی گاٹ کے پرمک تروں کے بارے میں تو پسچمی گاٹ سے سمبندت کچھ ترے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو ان کی آپ کو ایک ٹرک یاد رکھنے ہوگی ٹی بی پی ایس تو یہ ٹرک آپ کو یاد رکھنے ہوگی دوستو ٹی بی پی ایس اس ٹرک کے مادم سے آپ آسانی سے پسچم گاٹ کے جو مک کے درے ہیں ان کو یاد کر سکتے ہیں تو ٹی کا مطلب ہے دوستو تھالگاٹ بی کا مطلب بھورگاٹ پی کا مطلب پالگاٹ اور ایس کا مطلب سینکوٹا گاٹ تھالگاٹ ٹی کا مطلب بی کا مطلب بھورگاٹ پی کا مطلب دوستو پالگاٹ اور ایس کا مطلب ہو گیا سینکوٹا گاٹ تھالگاٹ بھورگاٹ پالگاٹ اور سینکوٹا گاٹ تھالگاٹ کے دی بات کی جائے تو تھالگاٹ جو ہے ممبئی اور ناسک کے بیچ ہے ممبھئی اور ناسک کے دریج جو ہے ہے تو م Carol گاڑ پڑتا ہےόσ Tagen میں آج دلیں تو ممبئئی اور پونے پڑتا ہے پال ہطانے کے دلو سے ملتے ہیں بھائم گاڑ کا کہتا رہا ہو گیا تو ملتے ہیں آپ کوٹچی اور کویاں بات کریں سین کوٹڑا گھاٹ کی تو سین کوڑپڑا گھاٹ تربانت پرم اور سب کاسی کے بیچ پڑھتا ہے سین کوٹڑا گھاٹ پڑھتا ہے تربانت پرم اور سب کاسی کے بیچ کونسا ہے سین کوٹڑا گھاٹ پشمی گھاٹ کے جو پرمک در ہیں وہ کی ایک ٹرک یاد رکھ رہی ہیں ٹی وی پی ایس، تھالگاٹ، بھورگاٹ، پالگاٹ اور سینکورٹہ گاٹ تھالگاٹ جو ہے ممبئی اور ناسک کے بیچ پڑھتا ہے بھورگاٹ جو ہے ممبئی اور بونے کے بیچ پڑھتا ہے پالگاٹ کی بات کی جائے تو کوئیم بھٹور اور کرل کے بیچ پڑھتا ہے کچی کے بیچ پڑھتا ہے اور سینکورٹہ گاٹ ترونت پرم اور سرکاسی کے بیچ پڑھتا ہے تو دوستو یہ بات ہو گئی پشمی گھاٹ کے پرمکھ دروں کی بارے میں تو پشمی گھاٹ سے سمبندت ایک پوائنٹ اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پشمی گھاٹ کی سب سے اونچی چوٹی جو ہے انہ مڈی ہے پشمی گھاٹ کی سب سے اونچی چوٹی پشمی گھاٹ کی سب سے اونچی چوٹی جو ہے انہ مڈی یا پھر پورے پرائی دیپی بھارت کی سب سے اونچی چوٹی انہ مڈی یا انہ مڈی کو مان جاتا ہے رahan دیر کے بارے پسegooga کی سب سے مونچ چھوٹی جو ہے انہی مریبا جاتی ہے انہی مریبا انہی مریبا انہی مریبا انہی مریبا انہی؟ انہی مریبا انہی مریبا یہ بات ہوگی دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے نیلگری کی پارڈیاں پوروی گھاٹ تو ان سے سممندے جو تتھے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو سیئر بھی کریں دوستو ہماری پلیلسٹ میں جا کر کے آپ جوگروپی کی پرتیک ویڈیو لیکچرز دیکھ سکتے ہیں جو کی ریگولرلی کرم سے ڈالے گئے ہیں اور بھی ہم ورلڈ جوگروپی اور انڈین جوگروپی کی نئے نئے ویڈیوز ڈالتے رہیں گے دنے والد دوستو